پی ایف اے نے کئی عوام کیلئے آواز اٹھا ہی ہے لیکن آج پی ایف اے کے لیڈران کو بھرکتر کیا جائے ہیں ان لوگوں کو کوئی آواز اٹھانے کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے کوئی مسلم نیڈر آواز نہیں اٹھا رہا ہے اس کے طرح سے آپ کیا کہنا ہے دیکھئے جہاں تک ایجاز علی کا سوال ہے میں انہیں اچھی طریق جانتا ہوں اور نہ صرف ہم شہریان گلبرگا بلکہ یہاں کی جو لوکل پولیس ہے وہ بھی اچھی طریق جانتی ہیں ان کے والد محترم کو بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ صادق علی صاحب سٹی سروے آفیس میں انہوں نے اپنے خدمات انجام دیئے ہیں اور بہت سارے جو سوشل ورک ہوتے ہیں وہ بھی انجام دیتے آ رہے ہیں حالی میں انہوں نے کارپرشن الیکشن میں حصہ لیا تھا اور اچھے خاصے غوٹ انہوں نے عوام کے حاصل کیے تھے اور کرونا جیسے پریڈ میں بھی انہوں نے کئی ایک گروبہ کی انہوں نے مدد کی ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے پورے ملک کی اگر صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو دو تین دن پہلے جو پورے ملک میں تیرہ ریاستوں میں جو چھاپے مارے گئے پی ایف آئی کے ایس ڈی پی آئی کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کے جو آفیسس ہیں ان کے گھروں پر وہاں سے کچھ ان کے موبائلس اور کچھ روپے پیسے وغیرہ ضبط کیے گئے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ بہت بڑا کارنامہ یا حادثہ یا کہیے کہ کچھ بڑی گھٹنا وہ کرنے جا رہے تھے تو یہ سب جو دکھا کیا جا رہا تھا اور جہاں تک ہم نے دکھا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسے سسپیکٹس کوئی پروف کوئی شاوائد اور کوئی گواہ ابھی تک نہیں ملے ہیں تو ان حالات میں مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں پر تارگٹ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ تمام جو پی ایف آئی ایس ڈی پی آئی یہ کون لوگ ہیں کہ سبھی تو مسلمان لوگ ہیں اور ان کا ریکارڈ اگر ہم دیکھیں گے تو کورونا میں بھی کئی ایک جنازے جو ہمارے برادر وطن جو اپنے والد ہیں ان کے بھائی ہیں بہنیں ہیں چھوڑ کر چلے گئے تو یہی وہ پاپلر فرنٹ یہی وہی ایس ڈی پی آئی تھی جنہوں نے ان کے جنازہوں کو ان کے جو میت ہے ان کے ناشوں کو اٹھایا اور ان کو تتفین کیا اور ان کے دھرم کے حساب سے ان کا انتکرہ کیا تو یہاں پر پورا اگر معاملہ ہم تمام چیزوں کو اگر غور سے ہم دیکھیں گے تو جب سے یہ دو ہزار چودہ سے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل پہلے ہم نے دیکھا کہ بابری مجید کا فیصلہ آیا پھر تلاخ سلاسہ کا مسئلہ آیا پھر اس کے بعد مساجد جو مطرح ہے اجدیہ ہے اور گیان وافی کی مجید ہے یہ مسئلہ اٹھا رہا پھر یہاں کرناٹک میں ازاں کا مسئلہ ہجاب کا بڑا مسئلہ پیش آیا گاوکشی بھی لائیا اور دو چار ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا کہ تبدیلی مزر بھی لائے گیا اور پھر اس کے بعد اب مدرسوں پر نشانہ اگلیاں اٹھائی جا رہے ہیں نشانہ لگایا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سلسلے وار ان کی ایک محیم ہے ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو پورے ملک میں الگ تھلک کیا جائے اور ان کو کتنا ہو سکتا ہے اجدیتی پہنچائی جائیں اور جو جو سازش ہے ہو سکتی تھی انہوں نے سب کو انجام دیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جو مسلم قائدین ہیں ہمارے پارٹیوں سے اوپر اٹھ کر کرے ملک تیسلامہ کے لئے آ کر بات کرے کھڑے ہو جائیں اور ان کی جو لوگ جو مظلوم ہیں جو جیلوں میں محروض ہیں جو دی جی حلی کے معاملے میں دیکھا آپ کے پانسوں کے خریب لوگوں کو وہاں پر گرفتار کیا گیا نوجوانوں کو یہاں پر علم میں دوستوں کے خریب نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور جو قصطاخ رسول میں نکر شرما اور جندال جیسے جو بدبخت لوگوں کے خلاف جب آواز اٹھائی گئی تو اتر پڑ دیا تھا اجستان مدد پر کئی جگہوں پر مسلمانوں کو نوجوانوں کو جیلوں میں دالا گیا ان کی زندگی برباد کی گئی تو یہ پوری ساری اگر پکریا آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سازی چل رہی ہے یہ ان کا دوسرا جو اقدام ہے وہ یہ نارسی کی طرف ہے ایکسنان سیویل کوٹ کی طرف ہے اور ہندو راشتی کی طرف یہ جا رہا ہے اور یہ پوری طریقے سے تیار ہیں تو ان حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم تو اپنی لگائی لڑ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ لینا ہوگا اور جو سیکولر پارٹیاں جو اپنا سیکولر پرنے کا دم بھرتی ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی سیکولر ہیں ان پر بھی ایک پریشر بلڈ اپ کر کر ان کو بھی منوا کر ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا تب ہی جا کر یہ جو ہندوستان کا جو سمویدان ہے جو دستور ہے جس کو یہ جو طاقتیں ہیں بی جے پی فکر اور کمینل فورسز جو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اس سے ہم بچا جا سکتا ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ اب دیکھیں کلی جو ہے نا آل انڈا امام کونسل کے جو خومی صدر ہیں ان کو گرافتار کیا گیا تو یہ چیزوں سے بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے اور میں ہوم مینسٹر امیشہ سے یہ ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ ایمیڈیٹلی ایجاز اور انوشنٹ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو ریلیز کیا جائے اور یہاں پر جو رام سینا وشو ہندو پریشت بجرندل جو آئے دن اسٹیال انگیز بیانات جاری کر رہے ہیں اور ایسے بھرکاؤ بھاشن دے رہے ہیں جس کے وجہ سے امان ہوا امان خراب ہو رہا ہے اپ ڈیجے ہلی علن کا مسئلہ اور کئی ایک جوہوں پر آپ دیکھیں یہی لوگ اس کے وجہ ہیں اور کئی ایک حادثوں میں بمبلاشتوں میں اور کئی ایک ماب لنچنگ لیجیے ماب لنچنگ میں کئیسا دلیتوں کو مسلمانوں کو پھرا پھرا کر گھوم گھوم کر اور ایسا پیٹا گیا جس کی دردناک جوہنا میں سمجھتا ہوں کہ جو انجام ان کو جو دردناک جو حادثہ ان کے ساتھ جو پیش آیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی ملک میں ہندوستان دنیا کے پیش نہیں آیا گا تو وہ لوگ بھی آج آزاد گھوم رہے ہیں نپر شرما اور جندال جیسے شخص جو پوری دنیا میں ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی آج انہیں گھروں میں رکھ کر پوٹیکشن دیا جا رہا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور جہاں جہاں پر بھی جو ہندو پر وشوہ ہندو پرشایت ریسے رام شنہ کے لوگ بازاپتہ مسلمانوں کے خلاف بیان جاری کر رہے ہیں اور بے تہاشا الزامات آیت کر رہے ہیں مل سے غداری کا الزام لگا رہے ہیں پاکستان جانے کی بات کہہ رہے ہیں اور یہاں پر اس دیش میں رہنا ہو تو وندے ماترم کہنا ہوگا جائے شریرام رہنا ہوگا تو اس نمونی کے ٹھٹننگ اور جو وستیال انگیز بیانات سے بہت زیادہ یہاں پر مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جارہا ہے تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کو بھی ایمیڈیٹی ان پر بھی ایکشن ہو ان کے بھی دفاتر پر چھاپے مارا جائیں ان قائدین کو بھی جل سے جل گرافتار کیا جائے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دیتا